اسلام علیکم بچو آج ہم تیسری جماعت میں پہلے سبق کی مشک کریں گے ٹھیک ہے پہلا سبق ہمارے پاس ہے توحید توحید کے صفحہ نمبر نو پہ ہمارے پاس جو یہ مشک ہے آج ہم یہ اپنی کوپی میں کریں گے چلے اب ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی کوپی نکالے آپ لوگوں نے سلیبس کا کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جب مشک شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے سب سے پہلے مارجن لائن لگانی ہے دن لکھیں جماعت کا کام لکھیں تاریخ لکھیں ٹھیک ہے دوسرے لائن پہ لکھیں انوان اس کے نیچے آپ لوگ لکھیں توحید توحید کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے توحید پھر ایک لائن چھوڑ کے دوسرے لائن پہلے خالی جگہ پور کریں پہلے ہمارے پاس ہے ڈیش کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور اس کا کوئی ڈیش نہیں پہلے میں آئے گا عبادت دوسرے میں شریک نمبر دوسرا ہمارے پاس ہے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے ڈیش ہے کیا ہے بڑا نمبر تری سرہ ہمارے پاس ہے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈیش کا سبق دیا کس چیز کا سبق دیا توحید کا کیا ہوگا توحید ہمارے پاس ہے سب سے پہلے نبی ڈیش اور آخری نبی ڈیش ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نمبر پانچوہ ہے آخرت کے دن ہر چیز ڈیش ہو جائے گی فنا ہو جائے گی ٹھیک ہے نمبر چٹہ ہے آخرت کے دن کو ڈیش بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یوم الحساب کیا کہتے ہیں یوم الحساب پھر آپ لوگوں نے ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگانی ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا ہمارے پاس ہے درست الفاظ کی نشاندہی کرے پہلا ہمارے پاس ہے ڈیش کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا ہے توحید رسالت آخرت کیا ہے توحید توحید پہ آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے نمبر دو ہمارے پاس ہے شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بہت بڑا ڈیش اور گناہ ہے سواب ظلم کرم کیا ہے ظلم ظلم پہ آپ لوگ ٹک کریں اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فرشتہ انسان اللہ تعالیٰ تو کیا آئے گا اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ آپ لوگ ٹک کر لے اللہ تعالیٰ پہ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے فنشنگ لائن لگانی ہے پھر ہمارے پاس ہے درست پر ٹک اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں ٹیک ہے پہلا ہمارے پاس ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے صحیح ہے ٹک کا نشان لگائیں دوسرا ہمارے پاس ہے یوم قیامت کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں صحیح ہے ٹک کا نشان لگائیں تیسرا ہمارے پاس ہے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو توحید کا درست دیا مگر شرک سے نہیں روکا تو کیا آئے گا غلط کیونکہ امتوں پیغمبروں نے اپنی امتوں کو توحید کا درست دیا ہے شرک سے بھی روکا ہے ٹیک ہے یہاں پہ لکا ہے شرک سے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے چوتا ہمارے پاس ہے توحید کا اُلٹ شرک ہے ٹک صحیح کریں پھر آپ لوگ ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں ٹیک ہے پھر نیچے لکے سوالات جوابات پہلا سوال ہمارا ہے توحید کے کیا معنی ہے جواب لکے توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے آپ لوگ ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں ٹیک ہے پھر دوسرے سوال لکے عبادت کے لائق کون ہے جواب لکے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر آپ لوگ ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں پھر تیسرا سوال لکے کلمے کے پہلے حصے کا کیا مطلب ہے جواب لکے کلمے کے پہلے حصے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر ہمارے پاس سوال ہے رسول کن نبیوں کو کہتے ہیں جواب لکے رسول ان نبیوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں پھر ہے سوال رسولوں نے کس بات کا درس دیا جواب لکے رسولوں نے توحید کا درس دیا ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں پھر ہے رسولوں نے کس چیز سے روکا جواب لکے رسولوں نے اپنی امت کو شرک سے روکا ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں پھر ہے ہمارے پاس سوال آخرت کے معنی بیان کریں جواب لکے اسلام میں آخرت سے مراد وہ دن ہے جس دن ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اس دن کو اسلام میں یوم آخرت کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں پھر لاسٹ سوال ہمارے پاس ہے قیامت کے دن کیا ہوگا جواب لکے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا ہر ایک کو اس کے عامال کا بدلہ ملے گا پھر ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگائیں اور ہر پیچ پہ آپ لوگوں نے مارجن لائن ضرور لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ آج آپ لوگوں کا مشک ختم ہو گیا ٹھیک ہے